جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکم حکومت کے گرنے کے یہ جو تین چوہے نکلیاں کرنے چلے شکار ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے پہلے تو دو تین لوگوں کی سٹیٹمنٹس آگئیں فضل رمحان نے کہا جی بڑا عبران خان نے بڑا ظلم کر دیا اب ذرا شباہ شریف کو دیکھیں وہ جب بھی کوئی بھار کا ایمبیسٹر گورا آتا ہے اس کے سامنے تو وہ جلدی سے اپنی ٹائی کمیز پہن کے نہ تو اپنا سوٹ پہ لیتا ہے سیاست میں اس لیے نہیں آیا کہ ٹوماتر اور آلو کی قیمت کیا ہے احتساب کے ڈر سے سارے چور اکٹھے ہو رہے ہیں کرپٹ افراد کے خلاف آواز اٹھانا ادلی اور الیکشن کمیشن کی ذنہ داری ہے فضل الرحمان اور شہباز شریف نے کہا کہ یورپی یونین پر کیوں تنقید کی؟ یورپی یونین کے سفیروں کا خط سفارتی آداب کے خلاف ہے درست تنقید کی برطانیہ نے لندن میں ایک دہشت گرد بٹھا رکھا ہے وزریعظم عمران خان کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب شہباز شریف نے وزریعظم عمران خان کے خطاب کو اعتراف شکست قرار دے دیا کہتے ہیں کہ عمران صاحب آپ واقعی آلو ٹوماتر کی قیمت ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے آپ ملک اور عوام کا کبارہ کرنے آئے تھے آپ نے یہ کام کر دیا اب گھر جائیں آپ پاکستان کے دوستوں کو ناراض کرنے اور معاشی خود مختاری آئی ایم ایف کے حوالے کرنے معاشی ترقی روکنے اور مہنگائی بدترین شطہ پر لے جانے کے لیے آئے تھے اب گھر چلے جائیں اپولیشن کو کسی صورت اینارو نہیں دیا جائے گا اپولیشن کو عوام کی نہیں اپنے کیسز کی فکر ہے اپولیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے وزیراعظم امران خان کی پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کے اہم اجلاس میں گفتگو اجلاس میں تحریک اعدام اعتماد سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت ناراض پارٹی عراقین سے رابط جاری اتحادی ساتھ ہیں اپولیشن کی تحریک اعدام اعتماد ناکام بنائیں گے اجلاس میں اتفاق وزیراعظم پنجاب سے مختلف ازلا سے تعلق رکھنے والے ارقین پنجاب اسمبلی کی ملاقاتیں عثمان بوزدار نے کہا کہ اپولیشن ساڑھے تین سال سے وعویلہ مچا رہی ہے ترقی کے سفر میں روڑے اٹکانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا اپولیشن پروپ گنڈا کر کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی حکومت کو عوام کی مشکلات کا احساس ہے مہنگائی پر خواب اپانے کے لیے تمام اقتماد اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ پندرہ تاریخ کے بعد تئیس تاریخ سے میں آپ کو روز خبر دیا کروں گا لیکن پندرہ تاریخ سے بعد عمران خان کی پوزیشن اور بہتر واضح ہو جائے گی دو دنوں کے بعد انشاءاللہ سپیکر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس دن اجلاس بلانا ہے پندرہ کے بعد وہ فیصلہ کر لیں گے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اللہ بھی اس کو عزت دے گا قوم بھی اس کو عزت دے گی اور ہم چٹان کی طرح اس کے ساتھ کھڑے ہیں پندرہ مارچ کے بعد عمران خان کی پوزیشن مزید واضح ہو جائے گی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ سپیکر نے کرنا ہے ان کا فیصلہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا طرح کھڑا ہوں جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا خود اعتراف کیا چاثریوں کے مجھ پر بہت احسانات ہیں وزرعاظم پانچ سال پورے کریں گے وزر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو عمران خان صاحب تو اماندار ہیں ٹھیک ہیں ان کی ٹیم اچھی نہیں ہے ٹیم نکمی ہے ٹیم ہلکی ہے سنی سنائی گوسم لے کے آگے چلنا کو آپ کا جرم نہیں ہے کو میرا جرم نہیں ہے یہ ہماری عادت ہے کلچر کی نواز شریف صاحب کی جو کیبنٹ ہے نا اس میں پانچ مین وزیر تھے جن کے آپ نام جانتے ہیں جن کے چہرے جانتے ہیں باقی سارے بچہرے میری طرح کے تھے اب میں یہ تجربے کا ٹیم کا آپ کو تجربے بتاتا ہوں ایسا نقبال بھائی کو ٹھیکے لے کے دیئے تین تین لاکھ کا درخت پنجاب کے اندر بیچا آپ سب کو بتایا لاہور میں کام کرنے والے صافیوں کو پاکستان کا وزیر داخلہ لیکن سعودی عرب کے اندر اکامے کے اوپر اکامہ کیوں تھا تاکہ منی لانڈرنگ کر سکے وہاں سے شہباز گل کہتے ہیں کہ عدب اعتماد کے حوالے سے اپنی حکمت عملی تیکر لی آپولیشن کے کس کس سے رابطیں ہیں سب پتا ہے نون لیگ سیاسی مخابلے کے بجائے کردار کشی کر رہی ہے یہ بات پھیلائی گئی کہ امران خان کے ٹیم ہلکی ہے نواد شریف کی کابینہ میں پانچ وزیر باقی میرے جیسے تھے مفتا اسماعیل ٹی وی پر کہہ چکے کہ اسحاق ڈاکی نے کمی پالیسی کی وجہ سے معیشت ڈوبی کون لوگ تھے جن کی موجودگی میں پاکستان چرادہ بن گئی تھی یہاں سے چرتے تھے بیرون ملک جاتے تھے کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا آج کون ہے جس نے پورے پاکستان کے چور ختم نہیں کیے لیکن ہکٹے کر کے ایک طرف کھڑے کر دی بیرون ملک کے اندر منی لانننگ کرنا پسند ہے ان کو بیرون ملک کے اندر جائیدادیں بنانا پسند ہے ان کو بیرون ملک کے اندر علاج کروانا پسند ہے ان کو بیرون ملک پاکستانیوں کا کوئی احساس نہیں ہے مجھے تو آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ فورن فنڈنگ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں آئندہ حکومت بھی تحریک انصاف کی ہوگی عمران خان کی وجہ سے سارے چور اکٹھے ہو گئے کسی کو پاکستان پر ڈرون حملے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے مزرعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابا راوان کا اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن سے خطاب فروخ حبیب بولے کہ اندران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اخدامات کیے اوپولیشن ہماری فنڈنگ کرنے والوں کو دیکھیں آمیر لیاخت کا مستقبل میں پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنے کا اعلان ٹویٹ میں کہا کہ آپ کے چاہنے والے بترین رویے کے باوجود ساتھ ہیں گھبرانا نہیں ہے ایسا آپ کا کھیل ہے اس کے بعد ہمارے راستے جدا ہیں آپ نے وفا کا جو حوصلہ دیا وہ یاد رکھوں گا سلامت رہیں اور کسرک سے استغفار کریں آپ کے مشیروں کی امام پر مجھے بھی لسٹ میں ڈال دیا گیا سب سے بات کی گئی مجھ سے ملنا تک گوارہ نہیں کیا گیا چوہرے شجات کا وزرعظم عمران خان کے سیاسی لیڈروں کے نام بگاڑنے پر تبصرہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اچھا ہوتا کہ قرآن پاک کی سرہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیتے تو سیاسی لیڈروں پر الزام لگاتے نہ ہی برے ناموں اور القبات سے پکارتے تمام سیاستدانوں کو مشورہ ہے کہ سیاست میں شاہستگی اور رواداری کا دامن نہ چھوڑا جائے مسلم لی قاف کا اسلام آباد میں اہم مشاورتی اجلاس چوہری پرویز الہی نے اجلاس کے بعد بتایا کہ شہباز شریف کے ساتھ کسی بھی وقت ملاقات ہو سکتی ہے وزرعظم اپنی کوششیں جاری رکھیں اتفاق ہوا ہے کہ موجودہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی آئین و قانون بڑا واضح ہے سپیکر قانونی اسمبلی کو اس پر عمل کرنا چاہیے اپنا فیصلہ کر چکے ساتھیوں سے بعد جاری ہے اپوزشن میں گئے تو وزارتوں سے استیفہ دیں گے متحدہ اپوزشن اور حکومتی اتحادی جماعتوں میں بیک دور رابطوں میں بڑی پیش رفت ایم کیو ایم قاف لیگ اور بی اپی سے معاملات تیپاک آئے متحدہ اپوزشن کی حکومتی اتحادیوں کو چارٹر آف ڈیمانڈ پورا کرنے کی اقین دہانی اتحادی جماعتیں اٹھارہ مارچ سے پہلے اپوزشن اتحاد کی حمایت کا اعلان کریں گی حکومت اکثریت کھو دے گی اپوزشن نے حکومتی حکمت عملی ناکام بنانے کے لیے یہ آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ کیا مزرعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر اپوزشن کے رابطوں میں تیزی شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کا مسلسل رابطہ اپوزشن رحماؤں کی نظریں حکومتی اتحادیوں کی مشاورت اور حتمی فیصلے پر جم گئیں قاف لیگ ایم کیو ایم کا کردار اہم ہو گیا آپ اپوزشن کی پنجاب میں چوہرے برادران کو بڑی آفر ایم کیو ایم کو کراچی میں تحفظات دور کرنے کی قیم دہانی کرا دی آپ سب کا حق ہے کہ آپ پارلمان میں جائیں آپ ووٹنگ بوت میں جائیں اور آپ اپنا ووٹ استعمال کریں ہر پارلمان کا ممبر کا حق ہے کہ وہ پارلمان میں جا کے ہر بیلٹ پہ ہر بجٹ پہ اور اب اس عدم اعتماد کے سلسلے میں اپنا ووٹ استعمال کریں وزیر عاظم صاحب بھوٹ کلات کا شکار ہے گبرا چکا ہے گالی دینے پہ اتر آیا ہے سارے اس ملک کے جمہوری قوتیں جمہوری ہتھیار استعمال کر رہے ہیں نمبرز پورے ہیں تو تمام ارکین ایساملی کو ووٹ کا حق دو چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزیر عاظم کو چیلنج کہتے ہیں کہ اپولیشن کے نمبرز پورے نہ ہوتے تو سیلیکٹڈ وزیر عاظم پریشان نہ ہوتے یہ وہ خلاحات میں گالی دینے پر اتر آئے ہیں ہارا ہوا شخص گالی دیتا اور بال ٹیمپرنگ شروع کر دیتا ہے امران خان کو گالی دینا گالی کی توہین ہے وزیر عاظم کو دھاندلی نہیں کرنے دی جائے گی آرٹیکل چھے بہت واضح ہے الیکشن کمیشن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے اب وہ اکثریت کھو بیٹا ہے یہ ممبران اسمری کو معروب کرنے کی کوشش نہ کرے کبھی کہتے ہیں میں دس لاکھ لوگ لے آؤں گا کبھی کتنے لاکھ لوگ لے آؤں گا بابا دس لاکھ لوگ مت لاؤ تمہیں حمد ہے تو ایک سو بہتر پورے کر لو تمہاری بڑی بات ہے اب ان کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں پاکستان کے عوام کو طاقتور بنایا جائے سیاسی فیصلے پاکستان کے عوام کریں مولانا فصل الرحمن کہتے ہیں کہ عمران خان اکثریت کھو چکے ہیں دس لاکھ افراد نہ لائیں یہ ایک سو بہتر نمبرز پورے کریں معاملات عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اس تاثر کو ختم کیا جائے کہ فیصلے کسی اور طرف سے ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں تحریک ادم اعتماد پیش ہو چکی بلدیاتی الیکشن نے ثابت کیا کہ عوام کس کے ساتھ ہے عوام کو طاقتور بنایا جائے کارکن تیار رہیں جب اسلام آباد بلایا جائے فاری پانچیں ترجمہ نون لیگ مریم اورنگ زیب کہتی ہیں کہ عمران صاحب اگر اپنے ممبران پر یقین ہے تو پارلیمنٹ میں آنے پر پابندی کیوں ہے ممبران کو پارلیمنٹ آنے سے روکنا آئین کی مخالفت ہے ممبران پارلیمنٹ بھی آئیں گے اور آپ کو ووٹ بھی نہیں دیں گے نکل و حرکت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ووٹ استعمال کرنا آئینی حق ہے آئین شکنی آرٹیکل چھے کے تحت بخوابت کا جرم ہے پاکستان کی تمام سیاسی اور جمہوری قوتیں جو اس ملک کے اندر آئین اور جمہوریت سے لگاؤ رکھتی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوکے اپنے اختلافات کو پسے پوشت رکھ کے ملک کو بچانے کے لیے آئین اور عوام کے مفاد کے تحفظ کے لیے اس حکومت کو گھر بیجنے کے لیے متحد ہیں آئین اور جمہوریت سے لگاؤ رکھنے والی سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہیں حکومت کو بھیجنے کے لیے تمام جماعتوں نے مفادات کو پسے پوشت ڈال دیا ہے اس حکومت نے چار سالوں میں ملک کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہ حکومت خود کو چیمپئن بنا کر پیش کر رہی ہے عمران خان نے جو تباہی کی ہے وہ ملک کے بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتے ملک غیر ملکی قرضوں میں پھنسا دیا گیا ہے احسان اقبال کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس یہ اپنی گرتیوی اقتدار کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے چاہے تیار ہیں ان کے ایک وزیر ایک دن کہتے ہیں کہ میں کیا سویسائیڈ بومر بن گیا ہوں خودکش بومر بنے تیار ہوں جیمن بلاول بھٹو عزداری نے عوامی مارچ کا کراچی سے اسلام آباد انعقاد کیا اس عوامی مارچ نے ملک کا سیاسی نقشہ بدل دیا ہے پریزائیڈنگ آفیسر کو چاہے وہ سپیکر ہو نیشنل سیمبلی کا یا چیرمن ہو سینٹ کا اس کو جب آپ الیک کرتے ہیں تو وہ اپنے پارٹی سے بالاتر ہو کے ایک نان پارٹیزین یا جس کو آج کل نیوٹریلیٹی پہ بہت زیادہ زور آ رہا ہے رول پلے کرنا ہوتا ہے عمران خان سے کہ آپ پہلے فورن فنڈنگ کا حساب دیں تلاشی دیں ہماری ریکویسٹ تھی چیف الیشن کمیشنر سے کہ آپ ان کو کہیں کہ ڈیلی بیسس پہ یہ کیس سونا جائے عمران خان اقتدار بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہیں حکومت ملک کو سیاسی بہران کی طرف لے جا رہی ہے اپوزشن کا سپر آور چل رہا ہے شیر رحمان کی میڈیا سے گفتگو نوید قمر بولے کہ عصد قیسر کو اہبان کا سپیکر بننا ہے پی ٹی آئے کا نہیں ووٹنگ کا معاملہ سیکرٹری قومی اسمبلی دیکھے گا فیصل کریم کنڈی بولے کہ الیکشن کمیشن سے اپیل ہے کہ پی ٹی آئے فارن فنڈنگ کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سنا چائے لیگ رحمہ چوہدری تنویر کا ایک روزہ جسمان ریمان منظور انٹی کرپشن نے چوہدری تنویر کو زلہ کا چہری میں پیش کیا عدالت کا چوہدری تنویر کا طبی معاینہ کرانے عدویات دینے اور اہل خانہ سے ملاقات کرانے کا حکم چوہدری تنویر کو کراچی ائرپورٹ سے بیرون ملک جاتے ہوئے ایف آئی نے گرفتار کیا سرکاری ارازی پر قبضہ کرنے کا الزام ہے پیبی میں بن القوام پاکستان آرمی ٹیم سپیرٹ مقابلوں کے اختتامی تخریب آئی ایس پی آر کے مطابق ملتان کور نے مقابلہ جیت لیا راولپنڈی کور نے دوسری پوزیشن حاصل کی عالمی ٹیموں نے نیپال نے سونے کا تمغہ حاصل کیا مقابلوں میں پاک آرمی کے آٹھ اور آٹھ عالمی ٹیموں نے شرکت کی نہمان خصوصی لفنن جنرل سید محمد ادنان نے شرکہ میں انعامات اور میڈلز تقسیم کیے امریکہ اور روس کے درمیان براہ راست تصادم کے خدشات میں اضافہ ہو گیا امریکہ کی طرف سے یوکرین کو مزید ہتھیار دینے کا اعلان روس نے یوکرین کو بھیجی گئی اسلحی کی کھیپ تباہ کرنے کی دھمکی دے دی یوکرین کو ہتھیار دینے سے باز رہیں روس نے امریکہ کو خبردار کر دیا وائٹ ہاؤس کی طرف سے یوکرین کے لیے مزید بیس کروڑ فوجی امداد کے لیے بھیج دیئے گئے مزید یوکرین بھیجوانے کا اعلان ہو گیا